اللہ اکبر کبیرہ نماز میں جب بھول چوک ہو جائے تو حکم ہے کہ آخیر میں سجود سحوہ کرو فقی تفصیل ہے اس کی کہ ارکان فرض اور رکن میں سے تاخیر ہو جائے یا واجب ترک ہو جائے یا واجب میں تاخیر ہو جائے تین وجوہ میں سے ایک پائی جاتی ہے مومن مسلم کا فرض ہے کہ وہ نماز کے فرائض واجبات سنتیں سمجھ لیں کیونکہ فرض کے چوٹ جانے سے جیسے رکو سجدہ قیرات قیام آخر قائدہ یہ ارکان ہے اگر یہ چوٹ گئے تو نماز ہی نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنی پڑھیں گی لیکن اگر عدا تو ہوا لیکن کچھ دیر سوے رو گئی تو پھر اخیر میں سجدہ سو کرنا پڑتا ہے تو علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ ایک رقاد پڑھوا لیتے رکو ڈبل ہو جاتے یہ عجبت ہے کہ سجدہ کا ہاں اس سجدے نے آدم علیہ السلام کو تمام کائنات کا افضل بنا دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْا آدَمُ اور اس سجدے کے نہ کرنے نے شیطان کو عمر بر کا خناس اور عبلیس بنایا ہے اور لانتی بنایا ہے بہت زیادہ غصہ بیتا ہو حسد کا مرض ان میں بہت زیادہ ہے خود اندازہ لگاؤنا کہ اگر کسی عالمی دین سے کسی نماز میں خطا ہو جائے تو آدمی جواب یہ دیتا ہے کہ بھئی خطائر تو ہوتی رہتی ہم سے بخاری میں ایک حضرت نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ سے کہا کہ ان نماز انا بشر میں بھی ایک بشر انسا کما تنسا ہون بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُونِ جب میں بھول جاؤں پیچھے سے آواز دیا گیا دیکھیں یہ کہتے ہیں سیاسی عالم امامت نہ کرے وہ تیری کیا امامت ہوئے لپڑو امامت تو وہ ہے جو پوری امت کا ذمہ اٹھائے ہوئے تو جواب تو یہ ہے کہ واقعی قرآن سنت دین کسی ایک آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہے اللہ رب العزت کے علاوہ فجر کی نماز پیغمبر نے پڑھائی اور صورتِ مومنون آپ تلاوت فرما رہے تھے بعض آیتیں جو بعد میں پڑھی جاتی ہے حضرت نے پہلے پڑھی اور وہ جو پہلے پڑھنی تھی وہ پیچھ بعد میں پڑھ لی نماز جب ختم ہوئی آپ نے کہا عَلَيْسَفِيْكُمْ ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے جی حضرت وہ تیرے ہوتے ہوئے غلط پڑھا گیا کتنا بڑا اعتماد ہے ابن مسعود پر اس نے کہا حضرت آپ پر نازل ہو رہا ہے آپ نے یوں پڑھا ہم نے کہا ایسا ہوا ہوتا پہلے اعلان کر دیتا آپ نے اثر کی نماز پڑھائی کسی مسئلے میں غصے میں بھی دے ناراض تھے وہ اور سلام پھرتے ہی پیچھے پیلر کے ساتھ بیٹھ گئے ایک شخص تھا خیرباک نام تھا اس کا اور ہاتھ ان کے عام انسانوں سے لمبے تھے جاہلیت میں ان کو زشمالین کہتے تھے آپ نے کہا لا انتظلیدین آپ کے دونوں ہاتھ مبارک ہے شمال تو بدنصیبی کا ہاتھ ہے وہ کھڑا ہوا پیغمبر کو کہتا ہے اقو سرط سولات امن نسیدہ نماز چھوٹی ہو گئے یا آپ بھول گئے آپ نے کہا کل و ذالک لم یکن کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ اس نے کہا و بعد و ذالک قد کھانے یا رسول اللہ ہاں کچھ تو ہوا ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے فَسْوَدْدَقُوْهُ صحابہ نے کہا صحیح کہہ رہا ہے تیم دکات ہوئی ہے آپ اٹھے اور دوبارہ نماز پڑھا لیے اتنی سی بات کس کو اوہ پہاڑ بنا لیتا ہے حضرت اپنا سینہ ٹھنڈا رکھو ہے تیرے حسد کی نہ بغض تو ہی تجھے جھلا نہ ڈالے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاوہ مستد کوفہ میں فجر پڑھائی اور وہ بعد میں اعلان کیا باس کہتا ہے سولہ دن بعد اعلان کیا کہ دوبارہ پڑھیں گے ہاں اس میں غلطی آئی ہے کسی نے کہا اتنے دنوں بات کہو شکر کرو کہ مرنے سے پہلے پتہ چل گیا اور علاج ہو جائے گا مرنے کے بعد پتہ چلتا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت مومن تلاوت فرمائی فجر میں نماز کے بعد ابو سید خدری آئے اور ایک آیت پر حضرت عمر سے سوال جواب کیا حضرت عمر نے کہا کہ جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تمہارے قبیلے میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا چل تجھے قرآن کا کیا پتہ ہے وہ اٹھ کے چلے گئے کچھ دن جب گزر گئے اور اس سورت کا دوبارہ نمبر آیا اور حضرت نے نماز میں محسوس کیا سلام پیرنے کے بعد کہا افیقم خدری افو سید خدری جی حضرت واللہ احسن تبی آپ نے میرے ساتھ احسان کیا تھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ نے صحیح کہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا فرد یا واجب میں تاخیر یا کمی کی ادائی کی سجدہ سو واجب ہے جی سجدہ سو کے تین سبب ہے نا اما بطرق الواجب او بیوقو ات تاخیر فی الواجب دو او بیوقو ات تاخیر فی رکنم من ارکان سوالاتی حضر کوئی شخ فرند نماز کی ایسی رکاج جس میں قرآن کرنی تھی اور وہ قرآن کرنا بھول گیا سرے سورہ فاتحہ پڑی تو وہ دوبارہ نماز پڑے گا سورہ فاتحہ کے ساتھ انزمامی صورت واجب ہے واجب کے طرق پر سجدہ سو لازم ہے جب سجدہ سو نہ کیا گیا وقت باقی ہے تو نماز پڑھ لے وقت گزرنے کے بعد اعادے کی ضرورت نہیں اللہ آپ کو اور آپ کے علیہ خانہ کو دونوں جانوں کے خوش کے آمین ایک شخص نماز میں ایک ہی رکعت میں بھول کر تین سجدہ کرے پر سجدہ سو نہ کرے تب بھی نماز ہو گئی ازدیادِ رکن سے فسادِ سوالات نہیں فتح القدیر شرعہ دایا برکات ہوئی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ فرض واجب اور سنتِ معاقت کے پہلے قائدے میں عبدہو ورسولو تک پڑھ لے اس سے زیادہ نہ پڑھے اس سے زیادہ کیا ہے دروش شریف ہے اور اگر کسی نے پڑھ لیا پہلے قائدے میں دروش شریف اللہم صلی علیہ محمد اتنا جملہ کسی نے ادا کیا تو اتنا بڑا جرم کیا کہ اس سے جسعو کر لے آخری قائدے میں عمرہ نماز دوبارہ پڑھ لے اور اماموں کے آئے ایسا نہیں ہے منجائش منجائش ریتی ہے امام صاحب کا مذہب سے بہت متقن ہے پختہ کے مضبوط ہے تو آپ نے خواب دیکھا فخر المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ یہ پہلے قائدے میں فرض واجبیاں سننے موقع تھا کہ دروش شریف پڑھنے والے کو آپ نے اتنا غلط کہا کہ اس پر سے جسو واجب کرتے ہو یا نماز دوبارہ پڑھواتے ہو تو امام صاحب نے جواب دیا کہ حضرت آپ کا نہ ارشاد ہے اور نہ عمل ہے جہاں آپ کا نہ ارشاد ہو اور نہ عمل ہو اور وہاں امتی خدم رکھے میں اس کو معاف نہیں کر سکتا لازمی بات ہے کہ آپ کے اتباہ کا پابند ہو اور آپ نے قصدن تو ایسا کیا نہیں ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا اور بھولا کیوں ہے بھول کر کے دروش پڑھنے والا یہ بھول کیوں رہا ہے یہ بھولنے کا موقع ہے کیا اس لئے اس پر بھی سجد سے ہوئے فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ وَدْعَا لَهُ بِ بَرْكَةِ لَحْلَمُ حضرت بہت خوش ہوئے اور دعا دی کہ ابو حنیفہ آپ کے علم میں اجتحاد میں اور مذہب میں اللہ تعالیٰ برکت شامل حال فرمائے بیدتیوں کو شرم کرنا چاہیے جو اکو بکو سندر بکو درود پڑھتے رہتے ہیں اپنے گانوں ترانوں کو درود کہتے ہیں یہاں دیکھو نماز میں قائدہ اولا میں درود کتنا سہتی سے منع کیا کہ یہ نبی سے ثابت نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ازان سے پہلے اور ازان کے بعد کہاں ثابت ہیں بلال پڑھتا تھا اور ابو محضورہ دنیا اسلام سرے سے اس کو جانتی نہیں کہ یہ ہے کہہ جی یہ اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں احناف ہے کہ اجناف ہے اللہ اور یہ واقعہ صرف حنفی کو شامی میں نہیں الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النومان میں ابن حجر حیتمی شافی نے نکل لیا اور تبییز و صحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ میں جلال الدین سیوتی شافی نے نکل کیا ہے سینکر و شوافع علماء نے اعتراف کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں بدعات سے بہت زیادہ بچا تھے اور بہت زیادہ اتباع سننا تھے بارحال وحی کے ذریعے ہی تعمیر قابل ہے تربیت درست ہے اور وحی کی تعلیمات ہی دیر پا ہے دنیا میں ہدایت کے سرائی ہے اور آخرت میں نجات کے بوائے سے مجتحد کا اجتحاد یا علماء دین کے قیاس جو شریعت کے مطابق ہو وہ قرآن اور سنت پر اعتماد کیا کا صلح ہے انا میں جو اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں اس لئے اس کے روشنی میں چلنے میں بھی خیر ہے آفیت ہے خیر سگالی ہے الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہ ام ونسانک السلام وعلافر لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا لہو الملک ولہو الحمد وعلا كل شعر قدید ربنا اتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسن وقنازا بنا رب جعلی مقیمت صلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا بنا اغفر لی ولی والدی ولی الممینین ومیقم الحسان اللہ تعالی ہم آجزوں کی نشست قبول فرمائے فمقتضاء بشریت و انسانیت ہم سے جو غلطیاں اور اللہ معاف فرمائے اللہ تعالی وحی پر کامل اعتماد و ایمان نصیب فرمائے حضرات مشتہدین فقہائے راسقین اور ان کے سچے جانشین اور حاملین کے دامن پکڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی شہدین فجر کی ماہ پڑھ رہا تھا پس نے ایک رکعات پڑھا کرے ایک طرح سلام پہ رہا پھر اس کو یاد آیا ہے کہ ایک رکعات باقی ہے کہ آپ اس صورت میں ہو کڑے ہو کر نماز پوری کرے جیئے بہتر یہ ہے کہ نماز پوری کرے آخر میں سجدہ سعو کر لے اگر امام سجدہ سحوہ کرنا بھول گیا اور یہ نماز دوبارہ دورہ آئے تو یہ دوبارہ دوران تکمیل تو ثواب کے لئے ہے کیونکہ پہنے نماز ناقص ادا ہوئی سجدہ سونا کرنے کی وجہ سے اب جو نئے مقتدی آرہے تو ان کی اقتدائی اس امام کے پیچھے سے آئیے استاذ محترم فقیع امت مفتی آزم مولانا مفتی ولی احسان کی بھی رائی تھی کہ یہ صرف ایک نقص کے ادراک کے لئے نماز ہے پوری نماز نہیں ہے لیکن امداد الفتاوہ میں مولانا شرف علی صاحب نے اور فتاوہ دارلوم دیوبن قدیم میں مفتی آزم دارلوم دیوبن مفتی عزیز الرحمن نے درست اقتداء قرار دے دی ہے